جی تو دوستو ہمارا جو ہے رابطہ منقطع ہوا تھا تھوڑا سا سگنل پرابلم کی وجہ سے تو اب ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہیں یہ آپ آمیر لنگر خیل کی چھت پر اور انشاءاللہ جب نیسٹ ہم نے انشاءاللہ ویزٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اعزاز استاد آمیر لنگر خیل تو ہمارے دوست تھے جی جہان جو ہے نا جہان بھائی تھے آمیر بھائی جناب اسلام علیکم جہان بھائی سنائیں ٹھیک ہیں جی آمیر بھائی سب دوستوں کے ساتھ جہاں نا جی جتنے بھی ہمارے ساتھ اس ٹیم میں ہمارے ساتھ لائیو ہیں اور لائیو نہیں بھی ہیں تو ان کے ساتھ جہاں نا جی آپ گب شاب اور ان کو پیغام صاحب سب سے پہلے تمام دوستوں نے شکریہ یہ توالے ویزران صاحب شکریہ کہ توانا ٹائم کارٹک آیا ہو اور توڑا شوق انہوں دوبالہ کیتا ہے یہ تمام دوستوں سے میں نے توالے پریڈ فارم دے گی پیغامیں کہ پیار محبت اللہ کھیڑو یہ شوق کے انہوں شوق جہاتے ہیں کھیڑو انہوں جوہے تھے مرکز میں بڑھاؤ جوہہ یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے شوق ہونا چاہیے جی تو دوستو آپ نے سنا ایک کھلاڑی اور جو اس وقت یعنی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ بھئی جوہے سے جو ہے نا جی آپ نے آپ کو پاک رکھیں اور کھیلیں انفرادی مقابلے کھیلیں لیکن اس حد تک کھیلیں کہ جو شوق ہو ہاں جی شوق ہونا چاہیے رانہ صاحب جوہہ نہیں ہونا چاہیے باقی شوق اللہ تعالیٰ کی بہت خرم نوادی ہے کہ ہم بڑے نا جنون سے کھیلتے ہیں اور اپنی طرف سے یہی کوشی ہو دیئے کہ جو اچھے اچھا پلیئر ہیں اچھے اچھے پلیئر کے ساتھ کھیلتے ہیں بڑا مزا آتے ہیں آپ نے ایک بہت بڑا نام ہے ہماری کموتر پروری کا ان کا خاندان جس کے چشم چراک کی آپ نے شاگردی اختیار کی استاد امیر مختیار خان کیلئے خیر تو ویسے تو سیدھی بات ہے کہ استاد کی ہر بات ہی بندہ کہتا ہے میرے افتاد جو ہے ہر بات ہی اس کی پسند ہے لیکن دیکھوتی ہے کہ جو بہت زیادہ آدت وہ بلکل انفرادیت ہے وہ کیا ہے امیر مختیار خان کے اندر وہ بہت صاف دل آدمی ہے یہ بہت سب سے بڑی بات ہے وہ بلکل صاف دل آدمی ہے بلکل سٹیڈ آدمی ہے صاف گو ہیں جتنا صاف گو انشان بڑے کام ہو جی تو دوستو یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوزے کے اندر جو ہے نا دریاء بند کر دینا تو آمیر نے دو الفاظ میں اپنے استاد کی جو تعریف کی ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ امیر مختیار خان کے لیے خیل جو ہے ان کے استاد وہ انتہائی صاف گو ہیں اور جو بندہ صاف گو ہو تو پھر اس میں تمام ہی اچھائییں جو ہے نا جو موجود ہوتی ہیں بلکل ایسی طرح بات ان میرا کافی عرصے سے استاد محترم سے اور ان کے باقی بھی ریلیٹیف سے ازاد اکمہ خان صاحب سے زیاد بھائی سے فروغ سے سب کی ازاد کافی آ جاتی ہے اور کافی ڈیم جو تقریباً دوہزار نو سے سب بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن استاد محترم کا کوئی جناب نہیں ہے استاد محترم استاد امیر مختیار خان کا کوئی سانی نہیں ہے بلکل نہیں ہے جی تو دوستو آپ نے ملک عامر لنگر خیل کی جو ہے باتیں آپ نے سنی ہیں تو باتیں بھی چلتی رہیں گی تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو کبوتروں کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دوست جو ہیں ملک عامر لنگر خیل کے کبوتروں کے بھی شہدائی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں جی ان کے کبوتر یہ آپ کے سامنے ان کے جال پنجرے تو یہاں پہ آپ ان کے تمام یہ پروازی کبوتر ہیں اور جو اس وقت بھی روزانہ کی بنیاد پر ان کو اڑایا جا رہا ہے تو عامر بھائی یہ جتنے بھی کبوتر اس وقت موجود ہیں تمام اپنے گھر جی گھر کے ہیں سارے گھر کے تو گھر کی بریڈ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں تو پھر جوڑے جو ہیں جی تو وہ کتنے ہونے چاہئے یا آپ کے پاس کتنے جوڑے ہیں مارے پرانا صرف چالیس جوڑے ہیں چالیس کے قریب چالیس کے قریب جوڑے ہیں جی 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 تو دوستو جی آپ نے سنا کہ تعداد اگر بنانی ہے تو پھر جوڑے بھی ہونے چاہئے تو جوڑے ہوں گے تو پھر اس طرح آپ کے پاس ماشاءاللہ تعداد میں اچھی ہوں گے تو عامر بھائی آپ یہ بتائیں بھائی یہ سمی اللہ عرائی کو آپ کا جو ہے نا جی فسٹ پر جو ہے نا جی شاگرد کرنے کا عزاز بخشنے کا خیال کیسے آیا اس میں کیا ایسی جو ہے نا جی وہ بات ہے جو ان کو ہمیں بھی بتائیں کیونکہ ہمارا بتیج ہے جی سمی اللہ عرائی تو سمی اللہ کے ساتھ کوئی کبوتروں والی یا وہ دوسری جو ہوتی ہے نا جی شوق کے والد کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ٹھیک اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ آج سے نہیں سال سے نہیں اس گھر کے ساتھ میرا طلق آتا ہے چاچا نسول اللہ عرائی بڑے اچھے انسان ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا اس ٹائم کے درے جب جی ہمارے گروپ کا حیثہ بھی نہیں تھے اس ٹائم کے ساتھ آج ہی تارک صاحب کے شکر تھے اور اس سے بھی پہلے ہمارے ان کے ساتھ طلق ہیں جو نہیں اس ویسے یہ چھوٹا بھائی ہے اس کے ساتھ وہی باتیں ہیں نہیں میرا پہلا پہلا شکرد ہوگا نا انشاءاللہ سمیلہ ہی ہو گیا انشاءاللہ صحیح نہیں سمیلہ رائی کوئی جو ہے نا جی ہمیں کبوتر دوستوں کو دکھائیں جی ذرا کوئی کوئی کبوتر جو ہے نا جو یعنی کہ اپنے اس میں ہو پروں میں ہو تقریبا بڑے پرے ہوں بڑے پر تو ہوں بڑے پر تو ہوں بڑے پر تو ہوں اچھا جی تو سمیلہ آرائیں جو ہے نا جی دوستوں لائے ہیں جی کبوتر یہ سمیلہ کے پاس کبوتر آپ کو پروازی کبوتر آپ کو شوق کروا رہے ہیں ہم ملک آمیر لنگر خیل کی چھت سے آمیر بھائی یہ جو کبوتر اب اس وقت جو سمیلہ کے پاس ہے جی جی کیا یہ کبوتر پرانے کبوتروں میں سے ہے یا نئے ینگ میں ینگ بڑا ہے؟ یہ بلکل نیا پتھ ہے یہ دو دس کلی کا پتھ ہے اچھا تو یہ بھی بادشاہ بریڈ سے ہے؟ نہیں یہ بھائی نظام والے ایک نمبر کبوتروں سے ہیں ایک نمبر کبوتروں میں سے ہیں جی تو دوستو یہ بادشاہ بریڈ سے الگ ہے تو یہ ایک نمبر جو ہے بھائی نظام والا جو بتا رہے ہیں ان میں سے ہے تو یہ آپ کے سامنے اور پتھا ہے ابھی آٹھ نو پر کا آپ کو اس کا پتھے کی جو بتا رہے ہیں آمیر بھائی کہ اس کا جو ویٹ ہے اس کا جسم جو ہے یہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اور یہ پر آپ دیکھ لیں تو آمیر بھائی اب یہ پتھا ہے تو یہ یعنی کہ پیچھے جو موسم گزرے ہیں یہ جو اب جا رہے ہیں جو 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 جا تو کس وقت تک اب یہ پرواز کر کے بیٹھ چکے آپ کے پاس مئر بھائی بھائی یہ پتہ رہ سکر اکی جو 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 پیچھے جو 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 پس جا رہی بھی اگلے دن جو ہے یہ تقریباً چار بجے کے قریب ہاں جاں جاں جی تقریباً چار بجے کے قریب بیٹھا ہے جی اس کو ذرا ایسے سامنے کریں یہ دیکھیں جی کبوتر بہت زیادہ بھائی آمیر آپ کو جو ہے نا جی پیار محبت جو ہے نا جی وہ جہان لاؤڈ پیجن والے جو ہیں نا جہان بھائی جو بنگلہ دیش سے ہیں ماشاءاللہ جی بنگلہ دیش سے ہیں تو جہان بھائی کیا بنگلہ دیش میں بھی ایسی ہی بریڈ بھائی جاتی ہے کبوتروں کی یہ بھی آپ سے ہم پوچھیں گے یہ آمیر کے کبوتر یہ آمیر کے پروازی کبوتر ہے نی یہ دوستو آپ کو جو ہے نا جی ایک چیمپئن کھلاڑی کی چیمپئن بریڈ کے جو تیار کبوتر ہے ان کا میں آپ کو شوک روا دیتا ہوں یہ آپ شوک کریں انور علی بھائی آپ نے تو جو ہے نا وہ ایسے تو کوئی جو ہے نا وہ کلو امرود نہیں مانگتا آپ نے دو بچے مانگ لیاں وہ آمیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی حاضر ہیں جی ہم حاضر ہیں ہاں آمیر بھائی کہہ رہے ہیں جی جب چائیں مل جائیں گے جی کوئی بات نہیں انور علی بھائی یہ بھئی نومان سرحدی جی آپ کو اسلام کہہ رہے ہیں یہ آمیر کے پروازی کبوتر ملک ابا بلال عوان نسال جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں واقعی جب یہ ایسا بندے کے پاس اسلام موجود ہو تو پھر جنگ تو جو ہے نا لڑنی چاہیے آمیر بھائی یہ جو بچہ جس کا پاؤں تھوڑا سا یہ وہی بچہ جس کی بات کر رہے تھے آپ یہ دیکھیں جی کمال آج آپ کو ہم انتہائی باریک بینی سے آپ کو شوق یہ دیکھیں ہوں گا آپ نے آپ کو میں دوستوں کو بتا دوں کہ اس وقت تک ملک آمیر لنگرے خیل کے جو ہیں نا جی جو جتنی بھی پنجاب کی مایاناز اور بڑی چھتیں ہیں جو پنجاب کپ اڑتے ہیں اور وہ کھلاری جو پنجاب کے تمام شہروں پر مشتمل جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس میں اڑتے ہیں جن میں استاد راجہ افتخار کاکہ صاحب ہیں اور ارسلان گجر اور جتنی بڑی چھتیں ہیں اور استاد حسن شعف شالکوٹ ان کے ساتھ مقابلے تیہ ہو چکے ہیں آمیر کے آمیر لنگرے خیل کے یہ آپ کو دکھائیں یہ دوستو پپلاں والی بریڈ کے اتنی بڑی تعداد میں آپ نے ماشاءاللہ کبوتر کا شوق بہت کام کیا ہوگا تو یہ آج ہم موجود ہیں ملک آمیر لنگرے خیل کی چھت پر اور یہ میاں والی کا ذلہ میاں والی اور کندیاں ملک آمیر لنگرے خیل جو ہیں وہ تحصیل پپلاں کا جو بڑا شہر کندیاں وہاں کے ریائشی ہیں استاد امیر مختیار خان کیلئے خیل کے شاگرد ہیں تو جن دوستوں کو نہیں معلوم ان کی معلومات میں اضافے کے لئے آپ کو ہم جی تو امیر بھائی کریں امیر بھائی کریں سمیر سمیر ہم وقت سمیر سمیر جی نمان سرہ دیگی آپ کو جو ہے نا جی آمیر بھائی سلام مہربانی نمان بڑی تھے جو نمان بھائی کہاں سے ہیں سرحد سے ہیں سرحد سے ہیں یا کہاں سے ہیں یہ لیاو ادھر ہی لیاو چاہیے کہتے ہیں میں ادھر ہی لے آئیں گے نمان بھائی میں کرتے ہیں جب انام سورو اچھا 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 بر فالورز ہیں آپ کے آپ کو جی سلام کہہ رہے ہیں اور ملک بلال آوان ہے جی نسال تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کا جو اسلحہ موجود ہو تو پھر جنگ تو جو ہے نا جی لڑنا جو ہے نا جی بالکل فرض ہے جنگ فرض ہے جناب جنگ لڑتے ہیں جنگ سے کبھی نہیں گھبراتے دوست ہمارے بہت کریپی دوست میں میں ترقید بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم باتوں سے نہیں میدان میں آکے پہلے کرتے ہیں میدان میں جو ہے نا جی وہ آمیر کہہ رہے ہیں کہ میدان میں آکے جو ہے بندہ جو ہے نا جی اپنا جو جوہر ہیں وہ دکھائیں تو پھر ساری دنیا دیکھ لیتی ہے آمیر بھائی پھر بات وہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا مقابلہ کہ جس میں بہت آپ کو مزا آیا ہوگا اور یاد آتے ہیں اب تک کہ جو مقابلے ہیں ان میں بھی یار وہ مقابلہ جو تھا بہت زبردہ سکتا ہے دیکھیں سارے مقابلے جات گا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں 2009 سے ون ٹو ون مقابلے کیا رہے ہیں اس ٹیم تو پنجاب نیول کا شوق نہیں تھا پنجاب نیول اتنے کپ نہیں ہوتے تھے صرف لوکل نیول کی کھیلتے تھے تو اب پنجاب کی شوق ہو رہے ہیں تو مقابلے سارے نحن سے اب جادگار ہیں کوئی بندہ کیا کہیں نہیں ایک ہوتا ہے نا کہ جی یار بڑا فسک مقابلہ اور یعنی کہ آپ کو جو ہے نا جی کہ یار جیسے کہتے ہیں نا بے اپنی زبان میں بے سیک آیا ہے بے جڑھا نا جا روسنال کھیڑے ہیں ہمیں سب اچھی مقابلے کیلئے ہیں ایسا ہے میں کس مقابلے کا نام لوں تو اب تک 2012 میں میرا ایک مقابل ہوا تھا شفاولہ پپن سے ملک شفاولہ پپن سے ملک شفاولہ پپن سے ملک شفاولہ پپن تو ان سے یہ ہوا تھا کہ 11 میں تو شیک کرنی تھی تو پہلی پانج آپ نے کھان لی تو چھنٹی میں انہوں نے بہت اچھے اڑا ہے ان کے دس کودروں کے ساتھ 99 گھنٹے بنے تھے اور ہمارے دس کے ساتھ نا جو گھنٹے بنے تھے انہوں نے وہ کام پیٹ کیا تھا اور اس طرح وہ ہمیں لیتے 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 ناوی پرواز تک لے گئے ہم ڈیلی جیسے سوچ کر رہا تھے کہ آج ہی کام ہتم ہو جائے گا آج ہی بازی ہتم ہو جائے گی شفاولہ پپن نے زبردست کام بیک کیا بہت اچھا کام بیک کیا تھا اور ناوی بازی میں جا کے ہم ان سے جیتے تھے وہ جو تین دار پروائے تھے وہ پڑی سسپینسی اور کندیاں کا وہ پہلا مقابلہ تھا گیارہ بازیوں کا وہ کندیاں شہر کا پہلا مقابلہ تھا اور شفاولہ اور میرے جب میں آنگوہ تھا بہت اچھے پلیئر ہیں بڑا اچھا کھیلے تھے بڑا مزہ آیا تھا وہ مقابلہ پڑا یاد ہے بہت اچھا کھوٹر پتری نظر تھی کہ بڑا نے کہا اس کو بھی آپ نے بھی صبح اٹھ جانا ہے آپ نے بھی صبح دس گھنٹے کی جاتی کھوٹر کی ملتے کی تھی کہ یار ایک دن دس گھنٹے کاری جاؤ جاؤ کاری جاؤ اس ٹیم شوق میں نایا شوق دائس لیول کی کھوٹر بھی نہیں تھے اور اس طرح کی کوئی سمجھ بھی نہیں تھے جی تو یہ نومان جی آپ سے حال حوال پوچھ رہے ہیں بہت کیا حال ہے آمیر بھائی تو نومان بھائی آپ کس شہر سے ہیں یہ بھی بتا دیں آپ اپنا تو آمیر بھائی آج گپ شاب میں جو بیٹھے ہیں تو پھر کندیاں کی ہی بات کی کریں گے کیونکہ کندیاں آپ کا آبائی شہر ہے اور کندیاں نام بھی آپ آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو اسی کے نام پر کندیاں ہیں تو کندیاں کا شوق جو ہے ماضی میں آپ جائیں تو کون سے کھلاڑیوں کو آپ نے دیکھا یار بڑا اچھے شوقین ماضی میں چلے جائیں پیچھے جن کو کہتے ہیں وہ ہاں واقعی اس وقت کے مطابق ان کا شوق میاری تھا دیکھیں کندیاں میں ہماری ایک سینئر پلئر ہے بیسے ماشاء اللہ خافی ہیں لیکن جو مطلب ہیں جن کو لوگ بھی جانتے ہیں واقعی بہت اچھے نسان میں شریف مطاف ستحاد ہاجی ممتاز صاحب ہاجی ملک ممتاز کندی صاحب جائیں وہ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہیں ہم سے انس کے بات بہت اچھے ہمارے طرقات بھی ان سے سیدھا کچھ بھی حملے بہت ہے ان سے کبوتر بھی کئی دفعہ نہیں آتے ہیں ان سے بہت کلوز ہے اور وہ کندیاں کی کبوتر پروری کا حصہ ہے کبوتر پروری کا حصہ ہے ملک ممتاز کندی اور بالکل جس شخصیت کی جی انہوں نے نام لیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کافی کندیاں کے اندر جو ہے بیرون شہر سے کبوتر لانے والوں میں ماضی میں جو ہے نا ان میں حاجی صاحب بڑا کردار کندیاں کے شوق میں اور مطلب ہے تھوڑے وسائل میں انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کر گئی اپنا تتنا ٹائم ضائع کر گئی ہمارے کندیاں کے شوق کو پروان چڑھایا ہے یہ تو بات ہو گئی تھی شخصیت کی بھی اور پروان بھی چڑھایا اور کبوتر بازی میں آپ نے کندیاں کے جو کھلاڑی ہیں ان کو یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو جنہوں نے یعنی کہ بھئی ایک نام بنایا کبوتر اڑا کے دکھائیں ہو کہ یار اتنے اڑے ہیں کبوتر اتنا انہوں نے محنت کی ہے بھئی وہ کون سے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ماضی میں ماضی میں حاجی صاحب کی کبوتر حاجی صاحب دو تین دفعہ انیہ میاں والی اپنا جونئر کپوں کی چیمپئن رہے ہیں بہت پرانے شکیر ہیں بہت پرانے وہ خبھی اچھا شوق کر رہے ہیں اور آج کل اسو میں تو ہمارے وہ دوست ہے مچو سے عل صاحب علی شاتر ٹی گے ہیں ان کے اسو میں بہت اچھے گوتر رہے ہیں بہت اچھا ریزار کو سرچال آ رہے ہیں ایک ہمارے دوستر مانولد کیر تھے ان کی بھی پڑھیں وہ تو جنڈ میں بہت اچھے جونئر کپوں میں اتگریوں اور پہلے دوسری پیزشن دیتے ہیں مانولد کیر صاحب پر ایک ہمارے کل دیا قیدر مسائل بہت پر بہت پرامے اتناسیے ہمارے گروب سے ہیں وہ بھی بہت پرانے کے اتر پر ہوا ہے جب آپ نے شوق نہیں تھا تب آپ نے حاجی صاحب کو اور خاروق صاحب کا نام سنتے تھے یہ دوبارہ شکریہ تھے خالد خان بلکل جی کے لیے خیل گروپ کے بڑے سینئر اور خاروق آدم خان کی چھت کے تو وہ آل این آل ہیں تو واقعی وہ بڑے پرانے شکین ہیں اور اس وقت وہ استاد اور حلقہ عباب بھی رکھتے ہیں شاگردوں کا بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کندیاں کا جو شوق ہے کیونکہ فضائی طور پر تو پپلہ اور کندیاں کا فاصلہ بہت ہی کام ہے بلکل ہی قریب ہے اور ویسے بھی قریب ہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر یہاں پر جو کبوتر ہیں جس چھت کے پاس بھی ہیں کیا پپلہ والی بریڈ کا ہی زیادہ ادھر عمل دخل ہے جس چھتے ہیں جس چھتے ہیں جس چھتے ہیں لیکن کندیاں کے ریزالٹ بہت اچھا آتے ہیں جیٹ میں بھی یہاں پہ جونئر چھتوں کی سو سو گھنٹے بندے ہیں پراپر گیم میں نہ رہنا ہے یہ ایشوے کہ ہمارے جتنے بھی کندیاں کے لوگ ہیں ہم تھوڑے وسائل کے لوگ ہیں وسائل کم وسائل کم ہیں اور اس شوق میں آپ کو پتہ ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کبھی خرچوں ہوتے ہیں کبھی ٹائم دینا پڑتے ہیں تو سارے مزدور اپنے لوگ ہیں اور یہ میں تمام کندیوں کے شوقینوں کو دعا دیتا ہوں جو نے اپنے ان حالات میں بھی شوق کیا ہوئے ہیں کیونکہ وہ صبح جاتے ہیں جام کو آتے ہیں پھر بھی کسی نے دس جوڑے رکھی ہوئے ہیں کسی نے سو کو اتر اڑانے کے لئے چھوڑا ہوئے ہیں تو انہیں منٹ بھی اپنی گجیے سے بڑھ کر کرواتے ہیں اور انٹیوں سے کوئی نام بھی نہیں کرتے خاص طرح عابض کندی صاحب خادم کندی صاحب تو وہ بالکل کوئی ایک رپیہ بھی نہیں کرتے ہیں اپنی جیب سے ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں سار اوٹ بیٹ ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کوشی کرتے ہیں میند کرتے ہیں ہم بھی اپنی طرف سے جس طرح ہو سکتے ہیں اگورٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں شوق میں تو آمیر بھائی جیسے کہ اب جیڑ سال بیس سو تیس کی طرف ہی نظریں ہیں تو آپ کے مقابلے تیہ بھی ہو رہے ہیں تو ابھی بھی آپ کے دل میں یا چاہت کیا ہوگی کہ بھی آپ کہتے ہیں یار اس کھلاری سے تو مقابلے کھیلنے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہم بہت اچھے پلیئروں سے مقابلے تیہ ہو گئے ہیں اور انچان اور بھی جتنے پنجاب میں اچھے پلیئر ہیں سب سے مقابلے تیہ ہوں گے پنجاب میں یعنی کہ جو بھی کھلاری یعنی کہ آپ سے تیہ کرے اس سے آمیر ضرور ان کے ساتھ کھلیں گے تو آخر میں آمیر بھائی اپنے دوستوں کے لیے جتنے فالورز ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام میرے پیغام پہلے بھی بھی ہوئی تا اور بہت میں بھی ہوئی ہے کہ یہ شوق ہے دیکھیں اگر ہم لاکھ دو لاکھ تین لاکھ لگا کر ہم جیت گئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ میرے جندگی کے اکتیس سال زائے ہوئے ہیں میں ان کی وجہ سے پڑا نہیں ہوں ٹھیک ہے جو میرے والدین کی سوئی تھی میں بالکل اس کے انٹی چلا گیا ٹھیک ہے اور جندگی کا اکتیس سال لگائے ہوئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کتنا خرچ کیا ہوئے اگر میں دو تین لاکھ پانچ لاکھ جوہ لگا کر جیت بھی جنگ ہو تو مجھے کون ترے ٹارڈ ہو رہا ہے لاس لاس ہے نا تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جونئر سے سینئر سے سازہ اکرام سے سب سے کسی بھی پارٹی سے کہ کسی طرح اس شوق کو جوہ سے پاک کریں لیکن یہ جنون ہے کھیلنے کا جوہ کھیلنے بندہ تاشی کھیلے بندہ لٹویں کھیلنے آج اگر جوہ کھیلنے جوہ کھیلنے ہیں نا پیسے دن محنت کرتے ہیں گھر کے کام کا چھوڑ دیتے ہیں گھر والے نراز بھی ہو جاتے ہیں سارے معاملات اس میں ہیں پھر بھی اینڈ میں بات کسی شوقین کو کھال کرتا وہ کہتے ہیں میں نے تین لاکھ سے کام نہیں لگا نہیں یار وہ مانا بندہ غریب بندہ شوقین آپ سے اچھا ہے آپ کے ساتھ کیسے شوق کریں کیسے شوق کریں اب تو شوق میں یہ بات ہے کہ ہنڈے ہنڈے لگا لگا لجیے کہ پرواز کا ہنڈا آگیا اب آپ نے بات کی ہے یہ جو ہنڈے یعنی کہ یہ جو تیس تیس چالیس چالیس ہنڈے دیکھیں وہ پیر موجی شاہ نے اور عمران شاہ صاحب نے چوبیس پچیس ہنڈے لگایا ہیں تو وہ پچاس لاکھ رپے موڑ بنتی ہیں انہوں پچیس ہنڈوں کی تو آپ بتائیں جو موجھ جیسے طبقے کا شوقین ہے وہ پچاس لاکھ رپے کہاں سے پھوڑ کرے گا تو یہ تو نا کھلنے والی بات ہوگی جی تو آپ نے امیر کی باتیں سنی جی اور انٹیائی کھری کھری اور اپنے استاد کی طرح صاف گوب باتیں کی ہیں انہوں نے تو ہم اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ شوقین نے آپ کا ٹائم دیکھنا ہوتا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کتنے پیسوں سے جیتے ہیں کتنے پیسوں سے جیتے ہیں کبھی کس نے کہا ہے کہ اکمر خان جاری اتنے پیسوں کی بائے جیت گیا فلام بندہ اتنے پیسوں کی بائے جیت گیا دیکھیں اس ٹیم ہمارے پارٹی کے مٹو لالی صاحب بسان لالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھر ہزار دن ہمارا ہے ٹھیک ہے ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ کرنے کا ہر ٹیم ایسا ہی آتا رہی لیکن بات جی ہے کہ کبھی کس نے کہا ہے کہ مٹو لالی اتنے پیس جیت گیا بات جی ہے پوسٹ کی بات ہوتی ہے جیت کی ہوتی ہے داد کی بات ہوتی ہے ٹائم کی ہوتی ہے کہ جی مٹو لالی کے جی ایک سو چالیس گھنٹہ بنے جی تیس بنے جی اس میں جوئے کا تو کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا جب ایک آپ کی جیت میں جوئے کا ذکر بھی نہیں ہے تو پہلے آپ جوئے کو کیوں انوال کر رہے جا ایک اچھے صاحب شعب کو نیگٹیف طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں جی تو دوستو آپ نے آمیر کی باتیں سنی ہیں تو ہم اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ جو سال بیس سو تیس ہے وہ آمیر کے لئے کامیاب ترین سال ثابت ہو اور جو ان کو خاص طور پر جو سال بیس سو بائیس اس میں انہوں نے کامیابییں بھی حاصل کی اور ایک بڑی جو ذمہ داری ان کو ملنے والی ہے استادی پاگ کی تو وہ پاگ ان کو ملے اور پھر وہ جو پاگ ان کو ملے تو پھر اس کی ذمہ دارییں نبھانے کی بھی ان کو جا ہے اللہ پاگ طاقت دے تو اسی کے ساتھ اجازت پاکستان زندہ بات